جو عورتیں یا بیویاں تو یہ کہتی ہیں نا کہ ہمارا شہر جو ہے وہ ہم پر غصہ جو ہے وہ نہ کیا کرے تو میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ اگر آپ کی یہ خواہش ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اللہ کی ایک نعمت سے محروم ہونا چاہتی ہیں اور ایک بات ہمیشہ ذہن نشین کر کے رکھئے گا کہ غلط بات پر غصہ نہ آنے کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ آپ انتہائی نادان اور بیوقوف شخص ہیں اور غلط بات کے اوپر غصہ آنا یا ہونا یہ ایک بات شعور اور غیرت مند انسان کی نشانی ہوتی ہے اور غصہ آنا اور غصہ کرنا یہ دونوں بہت الگ باتیں ہیں اب چاہے اس میں مرد ہو یا عورت ہو اور مجھے ایک بات آج تک سمجھ نہیں آئی ہے کہ جب بچہ غلطی کرتا ہے اور باپ اس کو اس کے اوپر ڈانٹا ہے یا غصہ کرتا ہے تب حلال یا حرام کے فتوے ہمیں نظر نہیں آتے جب ہمارا بوس ہمیں ڈانٹا ہے امپلائی غلطی کرتا ہے تب بھی ہمیں حلال اور حرام کے فتوے یاد نہیں آتے اور جب کوئی طلبہ غلطی کرتے ہیں اور استاد ڈانٹا ہے یا غصہ کرتا ہے تب بھی ہمیں حلال اور حرام کے فتوے نظر نہیں آتے لیکن جس دن کوئی شہر اپنی بیوی کو ڈانٹ دے یا روک ٹوک کرے اس کے اوپر تب ہمیں سارے حلال اور حرام کے فتوے بھی یاد آجاتے ہیں اور ہم اس کے اوپر یہ لیبل لگانا شروع کر دیتے ہیں اور ہم پھر یہ بھی بھول جاتے ہیں کہ یہ وہ شوہر ہے جس کا شریعت نے درجہ باپ سے بھی بڑھا دیا ہے استاد سے بھی بڑھا دیا ہے مجازی خدا بنا دیا ہے یعنی سجدہ کرنے کا حکم دے دیا ہے اتنے بڑے بڑے درجات سے اس کو نوازا گیا ہے اور ایسے میں ایک بیوی اٹھ کر یہ کہے کہ میرا شوہر یا میرا جو مرد ہے وہ بالکل میرے اوپر غصہ نہ کرے تو یہ اپنا گھر اجارنے والی بات ہوتی ہے اور پھر سب سے بڑی بات کہ بیوی کو شوہر کے تابع کر دیا گیا ہے اور ہمیشہ یاد رکھیں کہ گھر کا سربراہ ان چیزوں کے اوپر نہیں بولے گا تو نظام بگڑ جائے گا اور آخر میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مرد کی فطرت میں غصہ رکھا ہے ایک عورت یا بیوی جتنا مرضی کوشش کر لے وہ اس غصے کو ختم نہیں کر سکتی ہے اگر ایسا ہوگا تو پھر بچے بھی بگڑیں گے نسلیں بھی بگڑیں گی گھر کا نظام بھی بگڑے گا اور رشتے بھی بگڑیں گے اسی لیے یہ خواہش مت رکھیں کہ غصہ ہی نہ کیا جائے بلکہ یہ یاد رکھیں کہ غصہ کرنا اور غصہ آنا دونوں الگ چیزیں ہیں اور اگر آپ یہ چاہتی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اللہ کی نعمت سے دور ہونا چاہتی ہیں